اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آگے پھر مضمون درمیان میں یہودوں نصارہ کا تذکرہ تھا اور ان کی کوتائیوں غلطیوں کا اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عوامر و نباہی اور حلال و حرام کا انکار کیا یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی کا اظہار ہے یہ پچھلے درمیان میں وہ رہا ہے تو یہ سارا اس لیے تاکہ ہم بھی متنبع ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر و نباہی اور حلال و حرام اتنے عام ہیں کہ اس سے روح گردانی کرنے والے لوگ جو ہیں پھر وہ اسی فیرست میں شامل ہو سکتے ہیں جن کا تذکرہ ان پچھلے رکوں میں کیا گیا ہے پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور اسی سلسلے میں آ رہی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا یا حرام کیا پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لے اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھو پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے یہ آیات ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ ظاہرہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا انہیں کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اور نہ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ تو اسی طرح جن کو حرام کیا انہیں حلال نہیں کہہ سکتے حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے تو اس میں تھوڑی سے مجھے باز کاتی آتا ہے خیال اس کا مطلب اب جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جن کو حرام کہا ہے وہ تو حرام ہے اس کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں واضح طور پر کہ حرام کے تو اب اللہ نے جو چیز حلال اور طیب قرار دی ہے اس پر پھر ہمارے کومنٹس جو ہیں ہمارے تفسریں جو ہیں وہ بعض وقت بڑے غلط ہوتے ہیں تو یہ بھی ذرا سوچ سمجھ گی بات کرنی چاہیے ہم حرام سے کہہ دیتے نا 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 میں نہیں یہ کھاتی مجھے نہیں یہ پسند یہ میں کون ہوتیوں بھی پسند اور نا پسند کرنے والی اور گویا کہ میں نے اللہ کی ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام خامقہ کر لی ہے اللہ کی ہر چیز میرے لیے حلال ہے اور ہر چیز جو ہے ٹیسٹ ٹیسٹ تو ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے زائقے جو ہیں وہ عادت بنانے کی بات ہوتی ہے تو بعض گاتھ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا زائقہ آ جاتا ہے کوئی نہیں ہمیں موافق آتا یا اس کا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا یا شروع سے چونکہ ہم نے کھایا نہیں ہوتا اور ایک دام میں اس کے ساتھ ہماری مناسبت نہیں ہوتی اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غزہ ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی جسمانی آرزہ جو ہے وہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہو مثلاً ڈیابیٹکس کو ہم منع کر دیتے ہیں کہ وہ میٹھی چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائیں تو ٹھیک ہے وہ تو گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے ہی ان کی ممانعت ہو گئی تو اس طرح بعض کاتھ ہوتا ہے کسی چیز کے کھانے سے الرجیز ہو جاتی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت ہو گئی لیکن اگر ایسا کوئی آرزہ لاحق نہیں ہے تو خواہ مخواہ کے نخرے دکھانا اور یہ پسند اور وہ پسند اور یہ کھانے اور وہ کھانا یہ کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے میں تو حیران ہوتی ہوں محدثین کرام پر کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو کھانے پیرنے میں زیادہ لذتوں کے متعلاشی ہیں یہ مطلب عدل کی صفت نہیں اس کو گردانتے تھے جن لوگوں کی وہ حدیث قبول کیا کرتے تھے حدیث کی روایت میں عادل ہونا تو لازمی شرط ہے اس میں وہ ایسے لوگوں کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے کہ نہیں جی نہیں وہ تو لذتوں کی بڑے شوقین تھے تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں اپنا معاملہ اعتدال پر مبنی رکھنا چاہیے اور نامین میک نکالنی چاہیے اور ناخامخہ بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے لذتوں کی بس یعنی اصل مقصود جو ہے سارے طیبات کو استفادے کا وہ صرف لذت پرستی نہیں ہے وہ اپنی ایک ضرورت کی تکمیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھی ہے جس کا ذکر حضرت مریم کے ساتھ بھی آ گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کہ وہ دونوں جو تھے تاہم کھاتے تھے بس ہماری بھی ایک بنیادی ضرورت ہے وہ کھانا ہے اس میں زیادہ جو ہے نا افراد و تفرید سے بچنا چاہیے اور اس میں پھر ساتھ کہہ بھی رہے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو اس معاملے میں ذرا تقویٰ کا خیال رکھیں لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ایمانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا قَدْتُمُ الْأَيْمَانِ اب اس میں زبان کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم محمل قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو اس پر تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا قَدْتُمُ الْأَيْمَانِ لیکن جو قسمیں تم پورے توجہ سے کھاتے ہو جو جانبوجھ کر کھاتے ہو اس پر ضرور تم سے مواقصہ ہوگا فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَائِكِينَ مِنْ اَوْسَةِ مَاتُوْ تَعْمُونَ آهْلِيكُمْ تو اس کا کفارہ یعنی ایسی قسم اگر کھاتے ہو تو اس کا توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور وہ عوست درجے کا جو تم خود اپنے گھروں میں کھاتے ہو مِنْ اَوْسَةِ مَاتُوْ تَعْمُونَ آهْلِيكُمْ اَوْكِسْوَتُهُمْ یا دس لوگوں کو لباس لو اَوْ تَحْرِيرُ وْرَقَبَ یا اِمْ غلام آزاد کرو یہ دیکھیں یہاں پر تو کہہ دیا نا اَشْعَرَتِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَةِ مَاتُوْ تَعْمُونَ اب یہ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ جب روزے کے فدیہ کی کی گئی ہے تو وہاں پر یہ ساتھ یہ شرط نہیں لگائی یہ وہاں پر صرف تام مسکین کہا فدیہ جو ہے تو یہاں پر مِنْ اَوْسَةِ مَاتُوْ تَعْمُونَ اسی سے مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آئے دوسری آئے کی تشریح کرتی ہے تو اسی سے پھر یہ نتیزہ نکالا گیا کہ جہاں بھی مساکین کو دینے کی بات ہوگی بطور کفارہ یا فدیہ کے تو وہ اپنا آستی ہوگا یعنی وہ اپنے ماتو تنوں جو تم خود کہتے ہو تو ہر بندے کا پھر اس لحاظ سے فدیہ کی رقم بھی الگ ہو جاتی ہے اور وہ اسی سے ہی یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی تحصلہ ہوتا ہے اسی طرح لباس کبھی جیسے تم خود پہنتے ہو ایسا ہی لباس تو دوسروں کو یعنی آست درجے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کبھی تو بہت زیادہ بڑی دعوت کرتا ہے وہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا تو وہ تو آست میں نہیں آتی آست وہ ہوتا ہے جو کہ روز مرہ کا معامل ہو اور جس کو یعنی یہ تینوں چیزیں نہ ملیں کہ نہ وہ کھانا دے سکتا ہے نہ وہ کپڑا دے سکتا ہے اور نہ وہ تحریر و رقبہ کر سکتا ہے اور جو یہ تینوں نہ پائے تو اپھر تین دن کے روزے رکھ لے اب تین دن کے روزے تو غریب بھی رکھ سکتا ہے میر بھی رکھ سکتا ہے ہر بندہ رکھ سکتا ہے یہ تمہاری قسموں کا قفار ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بنے یہ قسم کا معاملہ جانا ہے مطلب اس کا ایک ذکر تو سورہ تحریم میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قسم کھا لی کہ میں ایک شہد کے بارے میں کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نے اس سے منع فرمایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس طرح کی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں کسی اس سے ناراض ہو کے بس اب مجھ پر قسم ہے جو میں یہ کھاؤں یا مجھ پر قسم ہے کہ میں یہ کام کروں تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے قسم اس کو حرام نہیں کر سکتی اور یہ غلط قسم ہو یہ قسم باطل ہے تو اس باطل قسم کو پھر ضرور ختم کرنا چاہیے اور اس کا کفارہ دینا چاہیے اسی طرح بعض کا ایک غلط فہمی کی وجہ سے مجھے پتا نہیں تھا اور میں سمجھی کہ چاہید صحیح بات یہ یا قسم بھی خالی نہیں نہیں واقعی آسے آئی آقا قسم کھاتیوں کیا آسے بعد میں پتا چلا کہ میں نے غلط کھائی یعنی حقیقت جب سامنے آئی تو اس طرح بعض کا تو غلط فہمی بھی ہو جاتا ہے لیکن جس طریقے سے بھی ہو تو غلط قسم کا جو ہے نا وہ کفارہ جو ہے وہ دے نہیں پڑے گا اور اسی طرح جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی ایک کے بعد اپنے ایک رشتدار کے بارے میں قسم کھائی کہ بس میں نے اب اس کی مدد نہیں کرنی اور اس کی کفالت نہیں کرنی تو اس پر بھی انہیں روکا گیا اور پھر انہوں نے بھی اس کا یعنی اس میں تھوڑی سی آراء کا اختلاف ہے کچھ کا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح باطل قسم کھا لی جائے تو اس کا نہ کرنا ہی اس کا کفارہ ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساتھ یہ بھی کرو کون تو اس لیے یہ کفارہ جو ہے وہ دے ہی لینا چاہیے اگر غلط بھی قسم کھائی ہے نا تو غلط کام تو ظاہرہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے تو لیکن یہ کفارہ جو ہے وہ بھی دے نہیں ہوگا وہ دس مسکینوں کا کھانا ہے جو کہ اور اس درجے کا ہوگا جو ہم خود کھاتے ہیں یا دس لوگوں کو لباس دینا ہے غلام کی آزادی والی بات تو اب نہیں ہے تو یا پھر تین روزیں رکھنے ذالکہ کفارہ تو ایمانکم ازا حلقم وحفظو ایمانکم تو ذرا سوچ سمجھ کے قسم کھائی کرو یعنی اس طرح کے اہد جو ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے کرو ذالکہ یبین اللہ لکم آیا تیلان لکم تشکر اس کے بعد ایک اور چیز کا تذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے ایک نہیں بلکہ ابھیان کے تو تین چیزوں کا چار چیزوں کا ذکر اور وہ چار چیزیں ہیں اب یہ چار چیزوں کا ذکر ہے اور چاروں کو پہلے انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ریجس ہیں یہ گندہ ہیں یہ غلیظ کام ہیں تو ان کی غلازت جو ہے وہ ظاہری ہے اب باطنی بھی یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہری مطلب ظاہری تو یوں ہے نا اب تھوڑا سا اگر خمر ہی کی بات دیکھی جائے تو یہ ظاہری یوں ہے کہ سارے بدن کو متاثر کرتی ہے اور کوئی جو بھی تھوڑا بہت فارمیکالوجی کا جانتا ہے علم العدویات کو جانتا ہے اور تھوڑا سے پتہ ہے کہ کیا اثرات ہوتے ہیں الکوہل کے جسم پر تو اسے معلوم ہے کہ یہ پورے جسم کو متاثر کرنے والی ہے اور خراب کرنے والی ہے تو اسی طرح میسر ہے کہ میسر کا لفظی مطلب تو یہ کیا سانی سے حاصل ہونے والے تو اس کو جوا اور اس سلسلے میں جتنے بھی چیز ہیں چاہے وہ لارٹری ہے چاہے وہ ریفل فنڈز ہیں اور اس طرح کے جس کے بھی جو بھی ایسا ہوگا کہ جس میں پیسے سب سے لیے جائیں اور پھر اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ کسی ایک کو دے دی جائے تو مسئلہ نہیں مطلب حکومتی سطح پہ بھی اس طرح کے ٹکٹس جاری ہوتے رہتے ہیں کہ بھی آپ پچیس روپے کا ٹکٹ لیں تو ایک کروڑ کا انام ملے گا آپ لوگ چاہے وہ پچیس روپے کے ایک کروڑ جو ہے وہ ٹکٹ بیک جاتے ہیں تو پچیس کروڑ تو اکٹھے ہو گئے تو اس میں سے ایک کروڑ جو ہے اس کے انامار تقسیم کر دی جاتے ہیں اور لوگ اس چیز کے پیچھے وہ خریدتے چلے جاتے ہیں یہی حالہ پرائز بانڈز کا ہے پرائز بانڈز جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں اور پھر خورا اندازی ہوتی ہے اور حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے اس میں نہ صرف سود ہے بلکہ جوہ بھی ہے تو یہ تو انتہائی غلط چیز ہے چاہے وہ اگر جوہ کھیلتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو فیاضی کی علامت ہے کہ ہم جو جوہے سے رقم یا اونٹ جیتتے ہیں وہ ہم لوگوں کو کھلا دیتے ہیں تو نیت جو بھی ہو اس کی اللہ تعالیٰ اس کو رجز کہنا ہے خمر بھی رجز ہے محصر بھی رجز ہے انسواب اور اسلام کا ذکر پہنے بھی آ چکے تو وہ بھی رجز ہیں یعنی جس کا بھی تعلق کوئی بطوں کے ساتھ ہے انسواب کا تعلق کیونکہ بطوں کے ساتھ ہے اور ازلام یہ شبوں لینا اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں یہ ساری رجز نہ صرف رجز ہیں گندے ہیں بلکہ من عمال شہیدوان اچھا رجز جو ہے اس میں باطنی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں محصر اور انہیں کہ تواہم پرستی آتی ہے پھر اس میں مثلا تواہم پرستی ایک جھوٹ ہی ہے نا تو گوئے کہ جھوٹ ہی بھی پھر عادت پڑ جاتی ہے ہیرز جو ہے محصر میں ہیرز کتنا ہے تو یہ ساری اس کو جتنا بھی آپ پھیلائیں اس کو بڑی تفصیل سے بار ہو سکتی ہے تو رجز کو تو آپ اس میں بہت ساری گندگیاں جو ہیں وہ آپ نے کال سکتے ہیں کہ نہ صرف رجز ہے بلکہ من عمال شہیدوان بلکہ شیطان کے عمل میں سے ہے نا صرف گندگی ہے بلکہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تو تمہارا کھولا دشمن فاجتہ نبو ہو پھر حکم یہ آتا ہے کہ پس اس سے اجتناب کرو اس سے بچو لعلقم تفرحون یعنی بچنا کیوں ضروری ہے تاکہ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے اب ان کی جو ظاہری گندگیاں جو بتائی جا رہی ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے یہ عمل شیطان کا ہے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے یعنی یہ عداوت اور بغض یہ اب باطنی وہ خرابیاں ہو گئیں جو کہ خمر اور نیسر سے آتی ہیں خمر میں اصل میں چونکہ بندے کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا اور وہ کچھ کا کچھ مو سے نکالتا ہے نہ اس کی چال کنٹرول میں ہوتی ہے غلط حرکتیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بعض ایسی دشمنی پڑتی ہے حالانکہ وہ اس وقت نشے میں تھا تو نشے کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ لمبی چلتی ہے اسی طرح جوہ سے تو بہت ہوتی ہے ہاتھ جگہ جوہ جگہ جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہے تو یہ باطنی جو یہ خرابیاں پھر مزید یہ کہ وَيَا سُدَّقُ مَانْ ذِكْرِ اللَّهِ قلب جو ہے وہ غافل ہو جاتا یہ دونوں جب کام بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی نظر اللہ پہ نہیں ہوتی شرابی جو ہے وہ اللہ کو نہیں یاد کر رہا ہوتا اور اس کا دماغ اتنا اس سے تو اپنے اگرد کی ہوش نہیں ہوتی وہ اللہ کو کیا یاد رکھے تو یہ سب سے بڑی جو مسئیبت ہے ان سے وہ یہ کہ وَيَا سُدَّقُ مَانْ ذِكْرِ اللَّهِ اور پھر ظاہری طور پر جو ایک نمائع خرابی پیدا ہوتی ہے ان دونوں کاموں میں انہمار اتنا ہوتا ہے چونکہ اس کو تو اللہ یاد ہی نہیں ہے وہ آنے سوالات اور نماز سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب کا نشہ نہ ہو تو وہ بار میں تو نماز پڑی لیتا ہے لیکن جب ایک چیز کو اللہ نے جس کو جو نماز پڑھتا ہے اسے تو پتہ ہے کہ بھئی میں جس کے سامنے حاضر ہوں اس نے فلان چیز کو حرام کیا تو وہ پھر وہ کیسا نمازی ہے یا اس کی نماز اس کو کیا سکھا رہی ہے اگر وہ اس اپنے جس کے سامنے حاضر ہے اس کے حرام کو حرام ہی سمجھ رہا تو یہ ایک بڑی سوچ کی بھی خرابی ہے باطن کی خرابی ہے اور ظاہر میں بھی اتنے بہت ساری نیکیوں سے وہ بندہ محروم ہو جاتے ہیں فہلہ انتوں منتہون پس کیا تم باز آ جاؤگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت عرب معاشرے میں بھی شراب اتنی ہی کسرت سے پی جاتی تھی جتنی کہ آج مقبلت معاشروں میں پی جاتی ہے کہ وہ ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا ہر دعوت کا اور ہر محفل کا کہ باقاعدہ سجدی تھی محفلیں سلاموں کے لئے تو مثلاً تائف والے محاصرہ تو ہوا جب فتح مکہ کے بعد اور بیس دن محاصرہ رہا لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اس وقت ہی آپ نے یہ فرما دیا کچھ لوگوں کو تو لگا کہ شاید یہ اب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یا میدان سے بھاگ رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ لوگ خود آئیں گے ہمارے پاس اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ حرصے کے بعد وہ خود ان کا وفد حاصر ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن کچھ باتوں کی ہمیں معافی دے دی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کونسی چیزیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پر نا لگوں تو کہنے لگے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ لوگ پانچ نمازوں کا حکم دیتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھنا بڑا مشکل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا تو پھر کوئی دین ہی نہیں تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو کوئی رخصت دے دی جائے کہنے لگے اچھا چلیں پھر پڑھ لیں گے نماز لیکن دیکھیں ہم جس علاقے ہیں ہمیں تو شراب کی بہت آدھتا اور ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر شراب بھی سنائیں کہ آپ تو حرام کر دیتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم شراب تو پی لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے تو اس کو تو حلال کوئی بھی نہیں کر سکتا اب وہ بھی کوئی نہ رخصت ملی کہنے لگے اچھا پھر وہ بھی چھوڑنی پڑھے گی اگر اسلام قبول کرتے ہیں چلیں چھوڑ دیں گے لیکن ایک اور بات ہے کہ ہمارا جو ایک بت ہے میرا خلال لات ہی تھا تائفونوں کا لات یا منات اور میں سے کوئی ان کا مرکزی بت تو وہ انہوں نے اس کا بڑا بت بنائی کے اپنے مرکزی چوق میں بھی رکھا ہوا گھروں میں کہنے لگے ہم تو وہ نہیں توڑ سکتے آپ کہتے ہیں کہ بتوں کو بھی توڑنے اپنے مکہ میں سارے بت توڑ لی تو ہم تو نہیں توڑ سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو تم نہ توڑو میں خود توڑوا دوں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ جو انہی کے خاندان کے فرد تھے اور ان کے ساتھ حضرت علی کو یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ آپ لوگ جا کے بھت توڑنے ہیں اور انہوں نے جا کے توڑ دیا تو یعنی نہ بھت چھوڑا انصاب کی اگر بار دیکھیں نہ شراب کی اجازت دی اور نہ نماز در کرنے اور یہاں پہ انہی تینوں چیزوں کا ذکر آ رہے ہیں ان آیات میں یعنی جو اللہ کی احکام ہیں انہیں ہر حال میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی سمجھو ہوتا نہیں ہے یعنی کسی بڑے سے بڑے گروہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا یعنی اس پہ کوئی خرابی بھی نہ ہونا تو اتنا ہی کہنا کا آخری تھا کہ یہ کام بس نہیں کرنا بس نہیں کرنا کیونکہ آگے یہی یہاں پر تو پہلے نے تو کہا یہ فاجتہ نبو ہو پس اس سے باز آ جاؤ اجتناب کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو پھر اس کے خرابیوں کا ذکر فرمائے کے کہتے ہیں فحالان تم منتہون کیا تم باز آ جاؤ گے وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ رَسُولُ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی وَحْضَرُو اور اس سے باز آ جاؤ یہ اب تیسی دفعہ فرمایا جاؤ یعنی پہلے فاجتہ نبو ہو پھر فحالان تم منتہون پھر وَحْضَرُو ذرہ کیرفل زندگی گزارنا ذرہ موتاعت زندگی گزارنا کہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹ جانا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بس اگر تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو تو پھر ہمارے رسول کے ذمہ تو بات کو صاف صاف پہنچا دیں نہیں ہے نہیں اب پھر رسول کی ہمارے کوئی ذمہ دادی نہیں ہے پھر ہم خود نمٹیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّوَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تُعَيْمُوا اِذَا مَتَّقَوْ وَعْمَنُوا وَعْمِلُ السَّوَالِحَاتِ سُمَّتْ تَقَوْ وَعْمَنُوا سُمَّتْ تَقَوْ وَعْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے اگر پہلے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی کی ہے یا نے کچھ کھایا ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی بس شرط ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدمی اختیار کریں اور اچھے کام کریں پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمانِ الٰہی ہو اس کو مان لیں آمنو و آمنو الصالحات سُمَّتْ تَقَوْ وَعْمَنُوا پھر تقویٰ اختیار کریں پھر ایمان لائیں سُمَّتْ تَقَوْ وَعْسَنُوا پھر تقویٰ اور احسان کی روش اختیار کریں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہر روز روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا تو روزہ میں نہیں رکھا جائے یعنی مطلب جو جس چیز کا جو حکم ہے نا بس اس کو ہی کرنا ہے اس سلسلے میں ہمیں وہ والی روایت یاد رکھنی چاہیے جو ان اصحاب کے بارے میں جن میں سے کسی نے کہا کہ میں رات بھر قیام کروں گا اور کسی نے کہا کہ میں مطلب اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنے گا یا کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھنے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم انہیں منع فرمایا اور کہا کہ میرا تو یہی معاملہ ہے اور جو میرے طریقے پر نہیں چلتا فہلہ ہی سمجھ نہیں پھر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑا تھا آپ نے اس کے بارے میں ذریعات سرمایا تو لوگوں نے کہا یہ فلا ہے اس نے نظر مانیا کہ یہ کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں نہ سائے میں آئے گا نہ کسی سے بات کرے گا نہ کھائے پیئے گا بلکہ روزہ رکھے گا آپ نے فرمایا اسے کہو کہ بات بھی کریں سائے میں بھی بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر مطلب یہ کہ اسلام جو ہے اس میں کوئی افراق و تفرید نہیں وہ صرف اللہ کے حلال اور حرام کا اتباہ کا نام ہے تو یہی تقوی ہے یہی ایمان کا مطالبہ ہے اور یہی احسان کی روش ہے واللہ یحب المحسنین اللہ کی رضاق و حصول یہی سب سے اہم تلین بات وآخر دعوانا الحمدللہ مطالبہ